محضر صافی حضرات آپ تمام محضرین کا شکریہ جو یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی محضر صافی حضرات آج آپ سب کو یہاں بلا کر تکلیف دینے کا مقصد اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافی سے آگا کرنا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے مزید دنوں خوزدار لیویز اسامیوں پر میرٹ کا جنازہ نکالا گیا اور حقدار کے حق تلفی کی گئی اسامیوں کے میرٹ پر کرنے کے بجائے سیاسی وزیادی ذاتی بنیاد پر بندر باٹ کر دی گئی دور تحریری امتحان سمیت تمام راہل پاس کرنے والے امیدوار نظرانداز کر کے ایسے ایسے اشخاص کے نام لسٹ میں ڈالا گیا جنہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں دی جنہوں نے دوری نہیں کی جنہوں نے انٹرو کے دور ٹیم پر موجود ہی نہیں تھے محضرت صافیہ اثرات صابقہ ڈی سی خوزدار ڈی جی لیویز نے اپنے سیاسی رفقہ کو خوش رکھنے کے لیے ایسے لوگ کے نام بھی لسٹ میں ڈال دیئے ہیں جو پانچ قدم دور نہیں سکتے وہ کیا ڈائی کلومیٹر دور کرنے گا اس ظلم میرٹ کی دجیاں اڑانے کے خلاف ہم نے اپنے ساتھ ہونے والے اس نائنصافی کو آلہ اکام وہ پورے دنیا تک پہنچانے کی ٹھان لی میں اور میرے تمام دوست ڈی جی ڈی سی خوزدار اور ڈی جی بلوچستان کے آفیس کا چکر کاٹ کر مایوس ہوئے تو ہم خوزدار سے ٹویٹر تک لانگ مارچ کا ہم نے ٹھان لیا اس اقدام کو اٹھانے کا مقصد اپنے آواز کو جاگر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دینا تھا کہ وہ لوگ جو تین سو سولہ کلومیٹر مارچ کر سکتے ہیں تو وہ ڈائی کلومیٹر بھی دوڑ کر سکتے ہیں وہ کیسے رہے ہیں موزد صافی حضرات یہاں بیٹھے تمام امیدواروں نے دوڑ میں اول یا دوئیم پوزیشن حاصل کی تھی اس نائنصافی کے خلاف سخت سردی میں سخت مسافات کر کے آج گویٹر پہنچ گئے اب ہم یہاں بھو کرتال کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں گے تا دم بھو کرتال کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور ہماری شنوائی نہیں کی گئی تو اس کے بعد وزیر علاہ اوس کے سامنے اپنا کیمپ لگائیں گے ہمارا مطالبہ ہے کہ حالیہ لیویز لسٹ میں جو میرٹ کے برعکس جاری کیا گیا تھا اس کو منسوخ کر کے میرٹ کے بنیاد پر لسٹ جاری کر دی جائیں میرٹ لسٹ کے جاری کرنے تک ہمارا اعتجاد جاری رہے گا ایک بار پھر میں آپ تمام صافی حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس نائنصافی کے خلاف ہمارے ہم آواز بنیں گے مسئلے کو اجاگر کرتے رہیں گے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو اکرس کروں بیٹھے ہوئے صافیوں سے جو میرٹ لسٹ انہوں نے لگائے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک کچھ بندے ایسے ہیں جو آوریج بھی ہیں جن کے قدمیں بھی چھوٹے ہیں جو کچھ نام بھی اپنا اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تو میں آپ لوگوں کے توسط میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے موجودگی میں سوشل میڈیا اور آپ لوگوں کے صحافیوں کے موجودگی میں آپ ان کو بلائیں جن کے نام ایک سو بہتر جو مطلب کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نام شائع کر لسٹ لگ گئی ہے ان کو بلائیں اور ہمیں بھی بٹائیں ہمیں بھی بٹائیں پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ہمیں بھی دور دیں ہم سے بھی انٹرو لیں ہم سے بھی ٹیسٹ لیں پیپر لیں پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ لوگوں کا بڑی شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹیم دیا اسلام مینم بڑا ٹوٹل متاثری ہیں یہاں پہ جو ہم آئے ہیں ہم تیس بندے ہیں یہاں پہ لانگ مارچ کرتے آج کوئچہ میں پہنچ گئے خوزدار سے ہم تیس بندے ہیں ہمارے خوزدار میں تو سیاسی جماعت کے ایک ہولڈ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے جس کا حکومت ہوتا ہے اس کا ایراج چلتا ہے اس طرح تو اس طرح جو بی اے بی کا حکوم رانہ انہوں نے تمام قابلہ جو خدارہ مستقل ہوئی اسی اجازے کے لیویز کی چیک تو وہ نہیں کیے کہ وہ بہت سے خدارہ یہ ایک پرپکنڈا ہے نہیں نہیں یہ ایک پرپکنڈا کر رہا ہے یہ ایک مطلب مطلب ہمیں جو روکنے کے لیے اس طرح کیا ہے اس طرح کے بیانے دے کہ میرٹ پہ ہو گئے یا مطلب کچھ ایسے بھی تھے ان کے بندے ہی رکھ دی کہ یہ بانٹ دی جاتی ہے خوزدار میں جب یہ لیویز کی سیٹ آتے ہیں بانٹ دی جاتی ہے لوگوں میں بے فلان کے اتنے فلان کے اتنے فلان جب غریب طبقہ ہوتا ہے جس کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتا ہے پس وہ پھر سائیڈ پہ ہو گئے وہ صرف ایک پارٹی نہیں ہے بہت پارٹی ہیں وہاں پر سب پارٹی ان کا ایک دو 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 بندے لگی ہوئے لیکن جو میرٹ پہنے ہیں ان کو کوئی بھی نام پہنے ہیں دیکھ سو بات تر دیکھ سو بات تر میرہ نام عبدالزائر خوزدار سے تعلق ہے اور نسار آمد حبابکی خوزدار سے تعلق ہے اس کا بھی اور کامریٹ سمی اللہ خوزدار سے تعلق ہے اس کا مطلب ایسے کابل نہیں ہو وہ کابل ہے پھر ان کو منظریاں پر لائے دیکھتے ہیں وہ فیصلہ میڈیا کے ذریعے ہونا چاہیے کہ وہ دعاوڑ گے اور فیزیکل ٹیسٹ ان کا ہو جائے پھر بعد میں پتا چلے گا کہ کون اور کون کابل ہے کون کابل نہیں ہے ڈیپٹی کمیشنر تھے اور کوئیٹا کے ڈی جی آفیسے بھی کچھ وہاں پر آئے تھے اور ڈی سی آفیسے بھی کچھ وہاں پر آئے تھے تین اسیسٹنٹ کمیشنرز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا ہوتا تھا کہ مطلب جب پیپر ہوتا تھا دوڑ کے بعد پیپر ہوتا تھا پیپر کے بعد ایسی صاحب کے پاس تین اسیسٹنٹ کمیشنرز بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ انٹرو ہو جاتا تھا اس کے بعد یہ مطلب فیلٹر کرتے پہور کرتے لڑکوں کو ان میں سے کچھ نکال کے ڈی سی صاحب کے آفیس میں بیچتے بھئی وہ انٹرو کرتا ان کو مطلب فینل انٹرو وہاں تھا یہاں پر مطلب فیلٹر کر دیتا بھئی اگر جی تو آپ کو نے عدالت سے روح کیا یا کوئی درخواست دیں گے انشاءاللہ جائیں گے ہاں میں نے سب کچھ برابر کریا اس کے بعد ہم عدالت کا برخ کر لیں گے یہاں پر اپنا بکرتال کیمپ لگائیں گے اور اس کے بعد تین دن کا بکرتال کیمپ ہے اس کے بعد ہم وزیر اعلیٰ آسن جائیں گے وہاں پر بھی اگر نہیں ہوا پھر یا تو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے یا تو آئی کورڈ ہے پھر اپنا لائے ملتائی کریں گے بڑی میرہ بانی اپنے